اسلام علیکم welcome back to my youtube channel امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ایک درم ٹھیک ہوں آج ہم بنائیں گے شل جمن چکن کی سبزی جو کہ ہے بہت مزیدار اور یہ ونٹر میں تو مست ہے میرا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور کہ کس کو پسند ہے اور کس کو نہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں اور چلیں کرتے ہیں جی ریسپی کو سٹارٹ یہاں میں نے چکن لیا ہے میں نے شل جم کو بوئل کر کے میش کر لیا تھا یہ نمک میں نے اس میں ڈال کے اس کو بوئل کیا تھا اور یہاں میں نے مرچ حل دی میں نے وائٹ پیپر گرم مسالہ اور زیرہ لیا ہے ہری مرچ ادرک لسن کا پیسٹ مارٹر پیاز اور میں نے لیا تھا اوئل اور یہاں میں نے دیج کی دی ہے چڑھا ساتھ ہی میں نے اوئل ایڈ کر لیا تھا جیسے یہ اوئل گرم ہوا اس میں میں نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے اور بس اس کو میں ایک تو بار ایسے حلال ہوں گی اور پھر ساتھ پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز کو میں نے تب تک بھونہ ہے جب تک کہ یہ اپنا ہلکا سا کلر نہیں چینج کر لیتا اور یہاں اس نے اپنا لائٹ سا کلر چینج کر لیا تھا میں نے ساتھ ہی اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اس کو ایڈ کر لیا تھا اب تب تک بھونہ جب تک کہ اس کے کچھے پن کی سمیل نہیں ختم ہوئی اور ساتھ ہی میں نے ٹمارٹر کو ایڈ کر دیا اور ٹمارٹر کو میں نے بھونہ دو سے تین منٹ کے لیے اب اس میں میں سارے سپائس ایڈ کر دوں گی اور بس اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور یہاں میں نے 1 to 2 ٹیبل سپون جو وہ پانی کے ڈالے تھے تاکہ جو سپائس میں نے ڈال لیا ہے وہ برن نہ ہوں اور اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں چکن کو ایڈ کر دیا تھا اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ جو سارے سپائس ایڈ مسال ہے وہ چکن کو بھی اچھی طرح لگ جائے اور ہم نے اس کو تب تک بوننا ہے جب تک کہ یہ اپنا کلر نہیں چینج کرتا یہاں آپ کو پانی ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کٹ موٹر کافی پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اسی لیے میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ایڈ کیا آپ نے اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے ایسے بون لینا ہے اور یہاں میں ہری مرچیں جو تھی وہ میں نے آ دی جو ہے نا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور بات اس کو اچھی طرح بون لینا ہے اور اب میں اس کو کر دوں گی اب کور پانچ سے سات منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں اس نے اپنا کافی زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے آپ چاہیں اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ یہاں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں میں ایک بار پھر چیک کر لوں گی تاکہ چکن جو نا وہ نیچے نہ لگے اور یہاں چکن نے اپنا اچھی طرح اویل چھوڑ دیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی شلجم میش کیے ہوئے اور آپ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ یہ جو مسالہ اس کو بھی اچھی طرح لگ چاہے اور اس کی اچھی طرح بنائی کر لینا ہے اور یہاں بنائی کرتے وقت اگر کوئی آپ کو پیس نظر آئے شلجم کا جو کہ بڑھا رہ گیا ہو آپ اس کو بھی میش کر سکتے ہیں یہاں اور یہاں میں نے تھوڑا سا گی اس میں ایڈ کیا ہے مجھے اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سپیشلی شلجم کی سبزی میں آپ چاہیں تو اسے سکپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اور بس اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہاں مجھے بنائی کرتے ہوئے تقریباً آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں میں نے اس کو کر لیا اچھی طرح مکس اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے اور یہاں میں چیک کرنے جا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے نہ لگیں آپ نے اس کو میڈل میں ہلاتے بھی رہنا ہے اور میں نے پھر اسے دوبارہ کور کر دیا یہاں شلجم اور چکن کی سبزی تو ہو گئی ہے تیار شلجم اور چکن نے اپنا اچھی طرح اوئل چھوڑ دیا تھا میں نے اس میں گارنش کے لیے ہری مرچیں اور ساتھ ہی میں نے ہرا دنیا ڈال دیا تھا پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے امیر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آئی تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنے پیاروں کے لیے بنائیں خود بھی کھائیں اور ان کو بھی کھلائیں انشاءاللہ میں ملوں گی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اور یہاں میں نے جلدی جلدی اپنے لیے روٹی بنائی اوپر میں یہاں لیمن کا جوس وو سکویز کر رہی ہوں اور وہ میں جلدی سے کھا لوں گی کھانا تو ہوگی جلدی